اوزو باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین اماءه العادون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعض الہمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النزیر السراج المنیر الطہر الطاہر یا الدر الفاخر الالم الظاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا والنبینا بالقاسم محمد والآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزمومین اللذین عظب اللہ عنہم الرجس واتاخرهم تطہیرا سیمانا بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عیمت المعصومین الكحف الحسین وغیاؤس المستر المستقین ملجع الحاربین واسمت المعتسمین عرواہنا وارواہ العالمین اللہ تراؤ بمقدمہی فداہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت والعادائہم وقتلتہم وغاسب حقوقہم اجمعین عزار گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز سید عید قدیر عید اکبر عید عظم اور تاریخ کی عظیم ترین اور مظلوم ترین عید کی مبارک بات آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس مقدس محترم بابرکت موقع پر جو دین کی تکمیل کا دن ہے نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے خدا بند عالم کی خوشنودی کا دن ہے پیغمبر کی رسالت سے خدا کے راضی ہونے کا دن ہے اس عظیم دن کی مناسبت سے اور اس عظیم شخصیت کی مناسبت سے جس کو اس دن سب کا مولا ولی سر پرس حاکیم اور آقا موقع قرار دیا گیا خدا کی بارگاہ میں دذبت دعا ہے خدا ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں اس بلا کو جلدہ دنیا والوں سے اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے دور فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قائدے سے جشن غدیر منا سکیں اور جو غدیر کل گزر شکی ہے ابھی بھی خدا کی بارگاہ میں دذبت دعا ہے تیرے کارخانہ میں کوئی چیز بعید نہیں ہے تیرے لئے کوئی چیز آسان اور سخت نہیں ہے سب تیرے لئے برابر ہیں تو کسی کی رائے کا کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے نہ تو کسی کے فشار اور پریشر میں آتا ہے تو خلاقِ مایشاہ ہے یارحمو مایشاہ ہے جس پر چاہتا رحم کرتا ہے پروردگار تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے کوئی تو اس پر حاکم نہیں ہے تجھے ان مقدس ترین ہستیوں کی عظمتوں کا واسطہ جو تیرین اگہوں میں ہیں اور ان قربانیوں کا واسطہ جو ان ہستیوں نے تیرے راہ میں دی ہیں اس بلا کو جلدور فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے عزیز ترین ولی سید و شہدہ حضرت امام عزیز السلام کا غم ان کا محرم اسی شان و شوقت اسی تو اس کو احتشام کے ساتھ منا سکیں جیسے اس بلا سے پہلے مناتے تھے پر بردگار تیرے لئے بلاؤں کو دور کرنا ایک پلک چھپکنے سے بھی کم کا کام ہے صرف ایک معمولی سائر آدھا ان بلاؤں کو دور کر سکتا ہے اور دنیا کو اس کے معمول اور نارمل حالات پر واپس لے سکتا ہے عزیز نے کہا رہا بھی یقینین ہماری اور آپ کے دعائیں اس بلا کے دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی البتہ ہمیں احتیاط کو برتنا چاہیے اس میں کو تائی نہیں کرنا چاہیے عزیز نے گرامی غدیر وہ عظیم ترین اعلان ہے کہ جو تاریخ کا سب سے عظیم اعلان ہے عظیم ترین عید ہونے کے باوجود تاریخ کی مظلوم ترین عید ہے یعنی جتنا اس کا احتمام ہونا چاہیے کیونکہ تکمیل دین کی صد سند نہ عید فطر میں ملی ہے نہ عید اضحان میں ملی ہے آپ یقین جانے خدا بند عالم نے جناب عیسیٰ کے تعلق فرما جناب عیسیٰ نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں پروردگار آسمان سے ہمارے لئے دسترخان نازل فرما تاکہ ہمارے لئے وہ دن جس دن یہ دسترخان نازل ہو عید کا دن قرار پائے تو جناب عیسیٰ نے آسمان سے نزول دسترخان کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے آپ سج بتائیں ولایت علی ابن ابی طالب علی سے بختر کے بھی کوئی نعمت ہے خدا بن جس نعمت کو نبی عظیم قرار دیا ہے جس نعمت پر رسول کی رسالت کا انحصار ہے اس عظیم نعمت سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے اگر آج یہ نعمت نہ ہوتی تو دین کی تکمیل کی صدق نہ ملتی حضرت سب سے بزرگ ترین عید عید غدیر ہے اور مسلمانوں نے جو عید غدیر کے ساتھ برطوع کیا اس بنا عید غدیر مظلوم ترین عید ہے لیکن اہل بینت علیہ مسلم کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے اور ان کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ دنیا والوں کے ساری کوششوں کے باوجود اس عید سید غدیر اس عید اکبر کو زندہ رکھے لوگوں تک علی اسلام کی امام وطر ولایت کا پیغام پہنچائیں اور بتائیں کہ کس راز سے یہ دین عید کا دن ہے البتہ یہ بات جس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ علی علی اسلام کی ولایت غدیر سے شروع نہیں ہوتی علی 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 شروع ہوتی اس دن سے قد بن عالم نے نور علی ابن علی 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 کو پیدا فرمایا قد بن عالم نے جب کچھ نہیں تھا تو ایک نور خلق کیا اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے کو حضرت محمد مصفی صلی اللہ علی 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 کیا تو اس نور کو نبی بنا کے پیدا کیا اور علی کے نور کو وسی بنا کے پیدا کیا لہذا جس دن سے یہ نور وجود ہے اس دن سے پیغمبر نبی ہے اور علی ولی ہے سلام علی اجمعین لیکن اس اعلان کو جو عالم اللہ سے شروع ہوا اور تمام انبیاء موصلین نے یہ اعلان یہ ولایت یہ امامت کا بیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی امتوں تک اس بیغام کو برابر پہنچاتے رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ اللہ نے جب اپنی زندگی کا آغاز فرمایا اپنی تبلیغی زندگی آغاز فرمایا تو اپنے پہلے ہی اجمع میں پہلے موقع قدم بے قدم پہ مناسبت ہو کے اوپر علی علی کی امامت اور ولایت کے اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ترہے کبھی فرمایا انتا من نی بی منزلت حارون بی موسی کبھی فرمایا علی باب علم ہے کبھی علی کو اپنا بہترین جانشین قرار دیا کبھی مختلف مواقع پر علی علی کی امامت اور ولایت اور خلافت کے اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے غدیر وہ آخری موقع ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجموع میں حاجیوں کے مجموع میں یہ اعلان فرمایا اور اس اعلان کے فرمانے سے پہلے خدا بند عالم نے جو لہجہ اختیار کیا وہ لہجہ عجیب و غریب تھا پیغمبر اگر آپ میں رسالت یہ پیغام نہیں پہنچتا اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اس پر آپ غور کریں کہ پیغمبر کی رسالت کیا کیا ہے یعنی اگر پیغمبر نے ولایت علی کا اعلان نہیں فرمایا تو رسالت کا کوئی کام انجام رسالت کا کوئی کام کیا ہے یہ جملہ تھوڑا سا مجمل جملہ ہے کہ اگر آپ جملے کو تشریح کریں تو پیغمبر رسالت میں کیا کیا ہے رسالت پیغمبر میں بنیادی چیز توحید ہے معرفت خدا بند متعال ہے خدا بند رسالت پیغمبر ہے بلکہ پیغمبر کی گزشتہ انبیاء کی نبوت بھی رسالت پیغمبر رسالت نہیں پیغمبر پیغمبر کا پیغمبر توحید ہے پیغمبر نبوت ہے پیغمبر احکام ہے پیغمبر اخلاقیات ہے آمال ہے یہ سب رسالت میں سب یہ رسالت میں آتی ہیں یعنی اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کہہ آپ نے توحید کا پیغام نہیں پہنچایا آپ نے نبوت کا پیغام نہیں پہنچایا آپ نے نماز کا پیغام نہیں پہنچایا یعنی گویا آپ نے کوئی کام پہنچایا ہی نہیں ہے یعنی اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہیں توحید بھی لوگوں تک نہیں پہنچی یہ اعلان واقع نجیب اعلان ہے اور اس اعلان کا جو لہجہ فقیہ سارے لہجوں سے مختلف ہے خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا لوگوں نے نہیں مانا لبوت کا پیغام پہنچا ہے لوگوں نے نہیں مانا جہاد کا پیغام پہنچا ہے لوگوں نے نہیں مانا انکار کیا اعتراض کیا پیغمبر نے سولے حدیبیہ میں تحریر لکھنا چاہیے لوگوں نے اعتراض کیا شک کیا جنگ کے موقع پر پیغمبر نے ارادہ کیا لوگوں نے اعتراض کیا لیکن کسی کے اعتراض پر خدا بند عالم نے اعتراض کرنے والوں پر انکار کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کیا لیکن جس شخص نے غدیر کے دن علی علیہ السلام کی امامت رویلات اعلان فرمایا خدا نے اس وقت ہی اسی پر پتھر نازل کیا اور اس کو واسل جہنم کیا یعنی بزاج پروردگار ہر چیز کے انکار کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے لیکن ولایت علی کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا کیوں یہ ولایت اس میں اگر یہ ولایت ثابت ہے تو توحید ثابت ہے نبوت محفوظ ہے قیامت محفوظ ہے نماز محفوظ ہے آپ یہی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اس ولایت کو قبول نہیں کیا آپ تفصیل میں جا کے دیکھیں ان کی امامت نبوت کیسی ہے ان کا توحید کا تصور کیسا ہے ان کا نبوت کا تصور کیسا ہے آپ ان کے نبوت کے تصور کو ملا کے دیکھیں اور قرآن کے تصور کو ملا کے دیکھیں آپ ان کے توحید کے تصور کو ملا کے دیکھیں آپ ان کی کتابوں میں جو توحید کا ذکر کیا اس کو ملا کے دیکھیں اور نحضر بلاغہ میں جو توحید کا ذکر اس کو ملا کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ واقعا جن لوگوں نے ولایت علی کا دامن چھوڑ دیا ہے ان کو کوئی بھی پیغام رسالت سیمانوں میں نہیں دلا ہے یہ ولایت واقعی عجیب تری نے عظیم تری نعمج خدا بند عالم نے ہم کو دی ہے اور یہ وہ ولایت ہے جس میں خدا بند عالم نے یہ وعدہ کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اس میں آپ غور کریں یا یو رسول بلق موزل علیکم من ربک فَإِلَّمْتَ فَالْفَامُ بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ اے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آپ پر آئے پیغام نازل اس کو پہنچا دیجئے مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آپ اس پیغام کے بلاغت دیکھیں قرآن کیا فید ہے بسم اللہ الرَّبِ اِنَّا عَنْزَلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ پیغمبر ہم نے یہ قرآن شب قدر بنازل فرما آپ کو کیا پتا ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے یعنی یہ ما لَيْلَةُ الْقَدْر عظمت شب قدر کو بتا رہا ہے یعنی شب قدر اتنی عظیم ہے کہ خدا پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا شب قدر کیا ہے یعنی عظمت شب قدر کو خدا بند علم اس ماں کے جریعے سے ظاہر کرا کہ وما عدرا کما لیلت القدر یعنی اتنی عظیم یہ شب ہے یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں تو جس را سے سورہ انہا انزلنا میں ما لیلت القدر شب قدر کی عظمتوں کی وضاحت کر رہا ہے غصیت اس آیت میں یعنی رسول بلغ ما انزلا الیک من ربک آیت میں کہ وہی لہ جائے وما انزلا الیک من ربک یعنی کتنا عظیم پیغام ہے جو آپ کو پہنچانا ہے یعنی یہ پیغام اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا آج اگر یہ پیغام غدیرام ہو جائے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچائیں یعنی پیغام غدیر کیا ہے پیغام غدیری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ان کے بلا فصل جانشین و خلیفہ ہیں یعنی علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بلا فصل کی دلیلوں سے واقف ہونا ان سے آگاہ ہونا ہماری ذمہ داری ہے نہ صرف علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بلا فصل کی دلیلوں سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ذمہ داری اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے یعنی جہاں بھی ہمیں یہ موقع مل جائے اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی عزیز کے ساتھ وہاں رباداری سے کام نہ لیتے ہوئے علیہ السلام کی ولایت کے پیغام کو پہنچائیں جنابی عصف علیہ السلام قائد خانے میں ہے زندان میں ہے اور جب ان سے لوگ ان سے مشورہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو تھوڑا سے اسی وقت لوگ جو آتے ہیں اسی وقت سے استفادہ کرتے ہیں جناب عصف علیہ السلام نے ان تک پہنید کا پیغام فرور تک پیغام پہنچا دیا یہ نہیں تھوڑا بھی تو میں قائد خانے ہوں میں بھی قائدی ہوں یہ بھی قائدی ہے جب کبھی باہر نکلیں گے تو پیغام پہنچائیں گے کہ ادھر دو آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے آئے آپ نے فرصت سے استفادہ کرتے ہو وہ تھوڑے سے لمحے میں بھی توہید کا پیغام پہنچا دیا تو جس رات جناب یوسف علیہ السلام نے قائد خانے میں قائد میں رہتے ہوئے توہید کا پیغام پہنچا دیا تھوڑی سی فرصت ملنے کے بعد ہماری بھی ذمہ داری ہے اس پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں یہ پیغام غدیر کتنی اہمیت رکھتا ہے آپ یقین جانے میں یہ بات پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اور آج بھی ارز کرنا اگر آج پیغام غدیر روز اول سے لوگوں تک پہنچ جاتا آج یقیناً دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا لوگوں نے پیغام غدیر کو چھپا کر کے صرف علی علیہ السلام کی خلافت پر غاصبانہ قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ پوری دنیا کو الہی تعلیمات سے محروم رکھا ہے اس لئے خدا بند عالم نے سارا علم پیغام بر کو دیا تھا اور پیغام بر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علوم علیہ السلام کو عطا کیا تھے تو وہ ذات جو تمام علوم کا سرچشمہ تھی اس ذات کو لوگوں نے گوشہ نشین کر کے پوری دنیا کو علوم علیہ السلام سے محروم کر دیا اگر آج یقیناً میں آپ سے کہنا کہا یقیناً لوگوں نے غدیر کے پیغام کو نہ بھولایا ہوتا اور لوگوں تک فہم ہے غدیر پہنچ گیا ہوتا تو آج ایک انسان کی بھی نقصیر نہ پھوٹی ہوتی ایک عورت بلا وجہ بیوہ نہ ہوئی ہوتی کوئی بچہ بھی کسی ظلم کی بنا پر یتیم نہ ہوتا اگر پیغام میں غدیر پہنچ گیا ہوتا تو کسی کسان کی روزی میں کمی نہ ہوتی زمین سے غلے اکنے میں کمی نہ ہوتی آسمان سے پوری پوری بارش ہوتی اگر اب علیہ و قدیر کا پیغام پہنچ گیا ہوتا آج دنیا کا لقشہ کچھ اور ہوتا یعنی وہ تصویر جو روایتوں میں امام اس علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی پیدا پیش کی گئی ہے اور وہ اس لئے پیش کی گئی کہ ظہور کے بعد جو دنیا بدلے گی کیوں بدلے گی دنیا کا رنگ ظہور کے بعد کیوں بدلے گا اس کی ایک بنیادی ہو جائے کہ ظہور کے بعد غدیری حکومت ہوگی غدیری پیغام ہوگا ولایت اہلِ بیعت کیوں پورانی ہوگی دنیا اس لئے بدل جائے گی کہ ظہور کے بعد دنیا اس لئے بدلے گی کہ ظہور کے بعد صرف اور صرف سارے دنیا میں غدیر کا پیغام عام ہوگا غدیر کے لئے کوئی اور پیغام ظہور کے بعد عام نہیں ہوگا ہر مسجدوں سے علیہ و علی اللہ کی آواز آگی ہر جگہ سے توحید کی آواز آگی یا عبدونن اللہ شکونہ بے شک کوئی ایک شخص بھی دنیا کے کسی گوشے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا کیوں؟ اس لئے کہ غدیر کا پیغام وارثے غدیر کے لئے پہنچے گا تو جس طرح سے ظہور کے بعد وارثے غدیر کا پیغام جب لوگوں تک پہنچے گا اور اس پیغام کے پہنچے کے بعد دنیا کا رنگ و نقشہ بدل جائے گا اگر یہ پیغام روزے اول سے پہنچا ہوتا اور لوگوں نے اس پیغام میں رکاوٹ ایجاد نہ کی ہوتی تو آپ یقین جانے یہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا ذات جو دنیا کا نقشہ ہے یہ جو دنیا میں ظلم و جور و ستم و استبداد ہو رہا ہے جو پلائیں آ رہی ہیں جو پریشانیں آ رہی ہیں جو مسئیبتیں نازل ہو رہی ہیں جو قتل و غارتگری و دہشتگردی و خوروزی ہو رہی ہے یہ سب اس بنا پر ہیں کہ لوگوں نے پیغام غدیر کو پہنچنے نہیں دیا اور افسوس تو ان لوگوں پر ہیں کہ ان لوگوں نے پیغام غدیر کی مخالفت کی کہ جنہوں نے غدیر میں علی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی نہ صرف علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی بلکہ اس بیعت پر پیغامبر کو گواہ بھی قرار دیا تھا کل جب پیغامبر پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم نے میرے سامنے علی کے ہاتھوں پر علی کی ولایت اور حکومت اور سرپرستی کی بیعت کی تھی تو تم اس کے بعد کیوں مکر گئے کیا جواب دے گئے آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنے اور آپ یقین جانی ہے علی علیہ السلام کی اماموت اور ولایت پر دلیل اتنی مستحقم ہے اور اتنی آسان ہے کہ ایک معمولی سا بچہ بھی علی کی ولایت اور خلافت کو بڑے سے بڑوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے بڑے سے بڑوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے کیوں؟ لیکن دلیلِ حقانیت صرف وصرف علی علیہ السلام کے پاس ہے مرکہ کسی کے بعد دلیلِ حقانیت نہیں ہے میں آپ سے نہیں آسکار میں آپ غور کریں یہ ولایت علیہ السلام اتنی مستحقم دلیل ہے کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے اب آپ لوگ کہیں گے اگر اتنی مستحقم دلیل ہے تو لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں تو توحید تو سب کی فطرت میں موجود ہے توحید سے زیادہ واضح دلیل کس کے پاس ہے صبح سے شام تک اپنی انسان اپنے وجود کے گہرائے میں خدا کی وحدانیت کی دلیل کو محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی خدا کا انکار کرتا ہے جب توحید کی واضح ترین دلیل ہونے کے باوجود دنیا انکار کر رہی ہے تو اگر علی کی خلافت کا انکار کرے تو اس نے تاجب کی بات کیا ہے جس طرح سے توحید کا انکار کون لوگ کر رہے وہ لوگ کر رہے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اپنا میعار قرار دیا ہے ان میں اتنی جونات نہیں کہ اپنے آبا و اجداد کی روش کو غلط قرار دے کر کہ اپنی اصلاح کر سکے اپنے آبا و اجداد کی عزتوں کو بچانے کی خاطر توحید کا انکار کر رہے یا دنیا انی عزت و مقام کی خاطر علی کی ولایت کا انکار کر رہے تو اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل علی کی ولایت کو تقبول کر رہے لیکن اپنے بزرگوں کی آبرو بچانے کی خاطر اور خود اپنی دنیاوی مسئلتوں کی خاطر علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہے لیکن آپ یقین جانئے یہ ساری مسئلتیں ختم ہو جائیں گی جب میدان قیامت میں خدا بن جانے پوچھے گا کہ تم نے غدیر کے مولاوں کا اپنا مولا کیوں نہیں پانا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علیہ السلام کے فضائل کو ان کے مناقب کو اور ان کی دلیلوں کو دوسروں تک ٹونچانی کی کوشش کریں میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات اس کروں اور دیکھیں خلاہ کہتے ہیں میں لوکل ٹرین میں سفر کر رہا تھا ریلوے سیشن پر کھڑا تھا ٹرین آنے میں دیر تھی ایک بزرگ جو مسلمان نے دیمہ بیٹھے تھے انہوں نے شکل دیکھ امامے دیکھ مجھے آپ کو انہیں کہہ کہ میں شیعہ ہوں کہاں بھی بتائیے آپ میں اور علیہ السنت میں کیا فرق ہے آپ میں علیہ السنت میں کیا فرق ہے اب ضائع پہتے ہیں اتنا تو وقت نہیں تھا کہ میں ایک آتھ گھنٹے کی دخلی دو چار ملٹ رہی نہ آنے میں لی میں نے صرف ان سے اتنا عرض کیا کہ آقوے کارخانہ تو ہوگا کہ انہوں نے کارخانہ ایک کاروبار ہے میں نے یہ بتا ہے اگر آپ کے پر کارخانہ ایک کاروبار ہے اگر آپ دو چار دن دس دن کے سفر پہ جانا چاہے تو آپ اپنی طرف سے کارخانہ میں کسی کو ذمہ دار قرار دے کے جائیں گے یا کارخانہ مزدوروں کے حوالے کر کے جائیں گے کیا کریں گے اگر آپ ایک ہفتہ دس دن کے لئے سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے کارخانہ میں کسی کو اپنی طرف سے ذمہ دار قرار دے کے جائیں گے یا مزدوروں کے حوالے کارخانہ کر کے چلے جائیں گے لیکن ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اگر میں سفر بجاؤں گا تو میں سفر بجانے سے پہلے اپنے کارخانے کا ذمہ دار قرار دے کے جاؤں گا یہ کارخانہ بغیر کسی ذمہ دار کے قرار دیے چلے گا نہیں تو میں جانے سے پہلے کسی نہ کسی کو اپنے اختیارات ثبوت کر کے جاؤں گا کہ میری عدد موجود ہے اس رجوع کرنا اس رجوع کرنا اس رجوع کرنا یہ کام دیکھیں گے وہ کام دیکھیں گے میں نے کہا فرق ہوا رہا صرف یہ ہے ہم شیعہ اس بات کے باقائل ہے کہ جس دین کی خاطر پیغمبر نے زحمت نے کی تھی دنیا سے جانے سے پہلے اس دین کا ذمہ دار بنا کے گئے فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبر ہم اس بات کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا نائب مؤین کیا اور وہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے زندگی میں مؤین نہیں کیا اب آپ بتائیں کس کی بات مانی جائے عقل کس کو قبول کرتی ہے عقل کس کو قبول کرتی ہے وہ پیغمبر جو عقل قول ہے وہ قرآن جو اول سے آخر تک عقل کی بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے یا جلو اللہ رجسان اللہ خدا نے ان لوگوں کو نجس قرار دیا جو عقل سے کام نہیں دیتے اللہ لا یاقلون جو عقل سے کام خدا ان کو رجس نجس قرار دیا ہے اور قرآن جگہ جگہ پر عقل کی بات کر رہے ہیں پیغمبر عقل کی بات کر رہے ہیں ساری چھے عقل کی بات کر رہے ہیں تو جو پیغمبر شروع سے آخر تک عقل کی بات کرے وہ اتنے عقلانہ فیصلے کو چھوڑ کے چلا جائے کیا مناسب ہے عقل قبول کرتی اس بات کو اور اگر ایک بات آپ غور کہیں میں نے اسے کہا اگر آپ یہ بتائیں آپ جانے سے پہلے کسی کو اپنی طرف سے اپنے کارخانے کا ذمہ دار قرار دے کر کے جائیں اور سب سے اس کا انٹرڈکشن کرا دیں تاروخ کا میرے بعد یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے کارخانے کے مزدور کارخانے کے کام کرنے والے جس کو آپ بنا کے گئے تھے اس کو کرسی سے ہٹا کر کے دوسرے کو بٹھائیں اور آپ جو سسٹم بنا کے گئے تھے اس سسٹم کے علاہ کوئی دوسرا سسٹم چلائیں تو کل جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ان لوگوں سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے کل جب آپ واپس آئیں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے کہ یقینہ ناراض ہوں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں جب پیغمبر نے جس کو بنایا تھا خدا جس کو بنایا تھا جب امت اس کو ہٹا کے دوسرے کو بنا کر کے پورے سسٹم کو بتلا ہے تو کل قیامت پیغمبر اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے اس لئے یہ روایت موجود ہے یہ روایت اور اس روایت کو اہل سنت کے بزرگ علماء نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں حوز کوسر پر مارد ہوں گا وہ حوز کوسر جس کی لمبائی چوڑائی بہت عزیز ہے اور بہت عظیم ہے اور جس کے اوپر ستاروں کی تعداد کے مطابق کے برابر اس کاسے رکھے ہیں زرف رکھے ہیں لوگ پییں گے اس سے اور اس وقت میرے اصحاب میرے پاس لائے جائیں گے میں اس کو پھلاوں گا لیکن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا میں کوئی پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں یعنی پیغمبر اسحاب کسے کہتے ہیں وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اصحاب کہلاتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا اصحاب کو دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں اور جنہوں نے نہ اصحاب کو دیکھا اصحاب نہ پیغمبر کو دیکھا نہ اصحاب کو دیکھا بلکہ تابعین کو دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں تابعین کا بڑا درچہ درچہ کس بنا پر اس بنا پر انہوں نے اصحاب کو دیکھا اصحاب کا درچہ کس بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو پیغمبر فرمائے تابعین کی بات ہے کہ میرے اصحاب پہ دور کر دیا جائے گے ان کو مجھ سے دور کر موچے کیوں آواز آئے کہ پیغمبر آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بات کیا کیا انہوں نے آپ کے بات کیا کیا تو کس بنا پہ دور کیے جائیں گے پیغمبر کے بعد ان لوگوں کو ان کے منصف سے دور کرنے کے بنا پہ جن کو پیغمبر منصف پر فائز کر کے گئے تھے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو چکر کریں اور جتنا ہم غدیر کے پیغام کو عام کریں گے اتنے دنیا میں امن و امان پھیلے گا آخر ایک بات اور اس کا دینا چاہتا ہوں بات تمام کرنا چاہتا ہوں آپ غور کریں غدیر کے بعد موبائلہ ہے یہ وہ چیزیں جو اسلام کی برطری کے دل جملہ کہہ کے بعد تمام کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں تین بڑی طاقتیں تھی اسلام کے مقابلے میں تین بڑی طاقتیں موجود تھی خدا نے پیغمبر کے ذریعے ان تین بڑی طاقتوں کو شکست فاش دی ہے کھلی ہوئی ہار ان کو پیغمبر نے دی ہے یہ بڑی طاقتیں اُس زمانے میں تھی ان تینوں بڑی طاقتوں کو خدا بند عالم نے پیغمبر دی دے وہ شکست فاش دی کہ آج تک یہ سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے ایک بڑی طاقت کفر و شرک کی تھی اس طاقت کو پیغمبر اکنن نے اہد میں خندق میں بدر میں ہنائن میں مختلف جنگوں میں اس کفر و شرک کی طاقت کو کھلے عام شکست دی کفر و شرک نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شکست فاش ایسی دی کہ اس کو زندگی بھر بھولا نہیں سکتے دوسری بڑی طاقت اُس زمانے میں جو تھی وہ یہودیوں کی طاقت تھی جو بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی اور جس سے سارا عرب معروف تھا اور جس کے سامنے سب سر جھکایا کہتے اس بڑی طاقت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر شکست دی اور شکست فاش دی اور تیس سے بڑی طاقت عیسائیوں کی طاقت تھی عیسائیوں کی طاقت تھی خدا نے پیغمبر اس عیسائیوں کی طاقت کو مباحلے میں شکست دی تو زمانے کے تین سپر طاقتوں کو پیغمبر نے شکست دی لیکن ہر شکست اہل بیت اور علی کے ذریعے امت نے دی ہر میدان میں شکست اگر کف کو ملی ہے تو علی علیہ السلام کی بنا پر ملی اہل بیت کی بنا پر ملی ہے خیبر میں شکست اہل بیت کی بنا پر ملی ہے بوباہلے میں شکست اہل بیت کی بنا پر ملی ہے ثابت کر دی اپنی حقانیت کو آج بھی دنیا اگر سپر طاقتوں کے مقابلے پر جیتنا چاہتی ہے تو اس کا واہی دراستہ اہل بیت کے دروازے پر حاضری ہے جب تک دنیا اہل بیت کے در سے دور رہے گی اس وقت تک ساری دنیا سے زلط اور خاری کا سامنا کرتی رہے گی اگر ملت اسلامیہ عزت کی زندگی چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کفر و شرک کے مقابلے پر یہودی اور عیسیت کے مقابلے پر سر اٹھا کر کے عزت کے ساتھ زندگی کرے اس کا واہی دراستہ غدیر کے دروازے پر آ جائے غدیر کے پیغام کو قبول کرے اور لوگوں تا غدیر کا پیغام پہنچائے آج نہیں تو کل یہ پیغام غدیر پہنچے گا اور علی کا وارث آئے گا پردہ غیبت سے آئے گا اور علی کے پیغام کو دو سو تک پہنچائے گا خدا روز سعید ہم سب کو نصیب فرمائے جب علی کا وارث پردہ غیب سے ظاہر ہو اور یہ پیغام غدیر ساری دنیا تک پہنچائے اور ہم وارث غدیر کے ہاتھوں پر بیعت کریں غدیر والی بیعت نہیں بلکہ کربلا والوں کی طرح کی بیعت کریں جان دینے کی بیعت کریں سر کٹانے کی بیعت کریں قربانی دینے کی بیعت کریں اور ایسی بیعت کریں کہ ہمارا وارث آنے کے بعد ہمارا امام آنے کے بعد ہم پر فقر کریں کہ مجھے بھی بہترین اصحاب ملے میری دعائیں خدا بند عالم ہم سب کو ایسے اخلاق اور آمان سے آراستہ کریں کہ ہم اپنے امام وقت کے بہترین خدمت گلارہ میں شمار ہو سکے اور اپنے امام وقت کی خوشنودی کے لیے زمین ہم وارکر سے پر بردگار امام آنے کے ظہور میں تعجیل فرما حرافت و بلاز میرے امام کی حفاظت فرطہ کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود میں قدس سے دور فرما اس بلہ کو دور فرما اور ہم سب کو امن و امان نتصیف فرما پھر دعا آخر پر بردگار تجھے عظمت اہل بیعت کا باسطہ عظمت اہل بیعت کا باسطہ ہمارے لیے محرم کے مسائل کو آسان فرما اور ہمیں پوزشتہ برسوں کی طرح سے پوری شان و شوقت کے ساتھ سید و شہدہ گذاری کرنے کی توفیق و سادہ تصیف فرما والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ